جائے ہیں بچوں کریں گے تو آج ہمیں یہاں پر ایک بہت ہی ایمپورٹنٹ فارم کو کور کر لینا ہے اور انٹیگرل اگر ان میں سے کسی بھی فارم میں ایکزسٹ کرے گا تو اس انٹیگرل کو سال کرنے کا میٹھڈ کیا ہوگا یہ آج ہم اس لیکچر میں دیکھنے والے ہیں بہت ہی ایمپورٹنٹ لیکچر ہے کیونکہ یہ فارم بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہے انٹیگرل اگر ایکس سکوائر پلس ون اپون ایکس کی پاور فور پلس لیمڈا ایکس سکوائر پلس ون لیمڈا کا مطلب یہاں پر کانسٹرینٹ ہے ہم دیکھ سکتے ہیں اس والی فارم میں اوپر سکوائر بن رہا ہے اور نیچے ایکس کی پاور فور ایکزسٹ ہو رہی ہے اگر انٹیگرل اس فارم میں ہوگا دونوں کے انترز بات کا ہے کہ اوپر ایکس سکوائر پلس ون تھا اور یہاں پر آ گیا ایکس سکوائر مائنس ون یا پھر نیومیٹر میں اگر یہ ور کانسٹرینٹ ہوگا تو انٹیگرل اگر ان فارم میں ایکزسٹ کرتا ہے اس فارم کو سولف کرنے کا ایک میتھڈ ہوگا اور یہ میتھڈ ہے دیوائیڈن نیومیریٹر اینٹ ڈینومیریٹر بائی ایکس سکوائر تو ہمیں یہاں پر نیومیریٹر اور ڈینومیریٹر کو ایکس سکوائر سے ڈیوائیڈ کر لینا ہے اور اس کے بعد کس طرح سے کرنا ہے اسے جاننے کے لئے ہم یہاں پر کچھ پوششنوں کو نوٹ کریں گے اور سیکھیں گے اس فارم کو پورا کیسے کرا جاتا ہے تو سٹارٹ کر دیتے ہیں لیجئے فرسٹ پوششن جو ہمیں اس فارم کا کرنا ہوگا یہ اس طرح سے ہے انٹیگرل گیوین ہے ایکس سکوائر پلس ون دیوائیڈڈ بائی ایکس کی پاور فور پلس ون تو ہم یہاں پر دیکھ سکتے ہیں بیٹا یہ انٹیگرل اس فارم میں ایکزسٹ کر رہا ہے اب آپ کہیں گے ایکس سکوائر کا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر کانسٹنٹ زیرو ہوا اسی لئے یہوالی ٹرم یہاں پر ایکزسٹ نہیں کر رہی ہے کیول ایکس کی پاور فور پلس ون بن رہا ہے تو انٹیگرل اس فارم میں ہے سالپ کرنے کے لئے کیا کرنا ہوگا دیوائیڈنگ نیومیریٹر اور دنومینیٹر بائی ایکس سکوائر تو جب میں نیومیریٹر کو ایکس سکوائر سے ڈیوائیڈ کروں گا ون پلس ون اپون ایکس سکوائر آئے گا جب یہ ایکس سکوائر سے ڈیوائیڈ ہوگا تو یہ ہو گیا اور یہاں پر ون اپون ایکس سکوائر ہمیں ملا ابیٹرز کے بعد تھوڑا سا یہاں پہ جان دیجئے گا denominator میں x square plus 1 upon x square بن رہا ہے اور x square plus 1 upon x square x plus 1 upon x کے square میں exist ہوتا دیکھیں اگر ہم x plus 1 upon x کے square کو expand کریں گے تو ہمیں یہ ملے گا اور اگر ہم x minus 1 upon x کا square expand کریں گے تب بھی یہ دو term ہمیں ملنی ہیں اگر اس کا square expand کرنا جائے تو کیا آئے گا x square plus 1 upon x square اور پلس کا 2 x square plus 1 upon x square minus کا 2 تو کہنے کا مطلب یہ ہے یہ term ہمیں تب ملے گی جب ہم یہاں پر x plus 1 upon x کا whole square یا x minus 1 upon x کا whole square بناتے ہیں تو ہمیں یہاں پر whole square کس کا بنانا ہوگا یہ ہمیں numerator سے معلوم پڑے گا اب ہم نے اسی کا ہی square کیوں بنایا اس کا پہلے طریقہ جان لیں اگر ہم x plus 1 upon x کا derivative find کریں تو اس کا derivative کیا ہوگا x کا 1 ہوتا ہے 1 upon x کا minus 1 upon x square ہوتا ہے اگر ہم derivative find کرتے ہیں x minus 1 upon x کا تو اس کا derivative ہوتا ہے 1 plus 1 upon x square تو کہنے کا یہ مطلب ہے numerator میں جو 1 plus 1 upon x square بن رہا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ہمیں denominator میں یہ چاہیے ہوگا کیونکہ اس کا derivative جب ہم نکالیں گے تب ہمیں 1 plus 1 upon x square ملے گا یعنی کی ہمیں کیا کرنا ہوگا جو بھی denominator given ہے اس denominator کو ہمیں اس کے square کی form میں change کرنا ہوگا اس کا square کرنے کے بعد ہی تو یہ دو term ہمیں ملیں گی اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اگر ہم x plus 1 upon x کا square کرتے ہیں تب بھی یہ آئے گا اور x minus 1 upon x کا square کرتے ہیں تو تب بھی یہی آئے گا تو now اب ہم یہاں پر step کو دیکھتے ہیں کیونکہ اوپر x plus 1 upon x کا square تھا اوپر 1 plus 1 upon x square تھا یعنی denominator میں ہمیں minus کا square بنا لینا ہے مطلب یہاں پر ہمیں لکھنا ہے x minus 1 upon x کا square اب بیٹا اگر اس کا square اوپن کروگے تو کیا ملے گا x square ملے گا جو یہاں پر present ہے 1 upon x square ملے گا جو یہاں پر present ہے لیکن جب ہم minus کا 2ے بھی کریں گے تو اس میں minus 2 بھی آئے گا یعنی balance کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا plus کا 2 کہنے کا مطلب صرف یہ ہے اس پورے کو solve کر کے you get x square plus 1 upon x square اوکے تو ہم نے یہاں تک بنا لیا ہے اوپر 1 plus 1 upon x کا square اور نیچے یہ اب اسے next page میں لے جاتے ہیں اور وہاں پر اس کے آگے کے step کو continue کرتے ہیں سو ہم نے ہاں پر دیکھا ہمارے پاس آ چکا تھا 1 plus 1 upon x کا square اور denominator میں x minus 1 upon x کا square تھا اور نیچے تھا 2 جس 2 کو ہم نے root 2 کے square کی form میں لکھا تو اگر اب ہم یہاں پر اسے t مان لیں اس کے بعد کیا کرنا ہے کیونکہ ہم نے کیا کرا اوپر 1 plus 1 upon x square بن رہا تھا اور یہ derivative اس کا ہوا کرتا ہے تو ہمیں یہاں پر اسے t ماننا پڑے گا جسے کی derivative بنیں تو اسے ہم نے t assume کا فارمولا ہوا کرتا ہے 1 upon a 10 inverse x upon a x کا کیا مطلب ہے t اور a کا کیا مطلب ہے root 2 finally ہمیں یہاں پر t کو replace کر دینا ہے وہ t کی value کیا ہے x minus 1 upon x 1 upon root 2 10 inverse یہ ہم نے t کو replace کر لیا x minus 1 upon x divided by root 2 plus c اور یہ کس طرح پور کر لینا ہے اسے یسے ہم لے کر sort کریں اور اسے آپ کر لیں arrange تو ہمیں ملا 1 upon root 2 10 inverse x square minus 1 divided by root 2 x plus c جو ہے اس کا complete answer تو یہ ہم نے اس فارم کا ایک question cover کرا بہت question اس فارم کے آج ہمیں cover کرنے ہیں جتنے بھی اس فارم کے question راڑی شرمہ میں ہیں یہ سارے آج ہم لیکچر میں اس لیکچر میں update کریں گے سو move کرتے ہیں next question دیتے ہیں اس فارم کا اور یہ ہے integral x square minus 1 divided by x کی power 4 plus x square plus بندے کے بیٹا پھر سے وہی فارم بن رہی ہے اور یاد رکھنا ہے basic step جو starting کا step اس فارم کو solve کرنے کا that is dividing numerator and denominator by x square تو میں نے اسے x square سے divide کرا یہ ملا اور یہاں پر x square سے divide کرا یہ x square ہے جائے گا پہلے میں اسے لگ دیتا ہوں تو یہ ہمیں ملے گا one upon x square اور یہ ہمیں ملے گا one دیکھئے پھر سے وہی بن رہا ہے بس یہاں پر یہ ڈیفرنس ہے کہ denominator میں ایک one یہاں پر آرہا ہے تو اس سے ہمیں گھب رہا نہیں ہے basic step جو ہے کو ہمیں یاد رکھنا ہے اوپر x minus اوپر one minus one upon x square بنا تو denominator میں whole square کس کا بنے گا x plus one upon x کا بنے گا کیونکہ x plus one upon x کے derivative میں یہ آتا ہے تو ہم نے کیا کرا ہم نے کے square کو expand کریں گے ہمیں کیا ملے گا x square ملے گا one upon x square ملے گا اور یہاں پہ ایک extra آپ کو plus 2 ملے گا 22 ab تو x x cancel ہو گیا یعنی کیا بچہ 2 تو balance کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا minus 2 plus 1 here پہ اور denominator میں x plus 1 upon x square اور یہ 1 بچہ جسے 1 کے square میں لگ دیا گیا پھر ہمیں کیا کرنا ہوگا x plus 1 upon x کو ہم t assume کریں x کا derivative 1 1 upon x کا derivative minus 1 upon x square dx اور یہ رہا اس کا derivative so بیٹا 1 minus 1 upon x square dx dt 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 divided by t square minus minus 1 square minus 1 square minus upon x square minus a square جو ہوا کرتا ہے 1 upon 2 a log x minus a divided by x plus a or plus c constant t upon 2 1 minus 1 upon x square divided by x square plus 1 upon x square denominator میں x square plus 1 upon x square بن رہا ہے لیکن کوپر کو دیکھتے ہوئے نیچے لکھا جائے گا یہاں پر 1 plus 1 upon x square بن رہا ہے اور یہ x minus 1 upon x کے square میں آتا ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے x minus 1 upon x کا square لکھ دینا ہے جب اسے expand کریں گے یہ بھی آئے گا یہ بھی آئے گا لیکن minus کا 2 آئے گا جسے balance کرنے کے لئے 2 کو add کرا یعنی root 2 کا square ویٹا سمجھ گئے پھر اسے step کو repeat کرنا ہے اور اتنا کرنے کے بعد آپ کیا کریں گے اسے t put کریے گا یہ آپ کو derivative ملے گا تو 1 upon t square plus a square 10 inverse کا formula اور رہی بار اس second value integral ہی تو اس کو کیا کرنا ہوگا اوپر اگر minus بن رہا ہے تو نیچے کیا بنے گا plus کا square تو اس form میں یہی دھیان دینا ہے اگر اوپر ور minus 1 upon x square ہے نیچے بنے گا plus کا square اور اوپر اگر plus ہوگا تو نیچے بنے گا minus کا square تو جس طرح سے یہ ہم نے abu question کو cover کرا ویسے ہی یہ cover ہوگا اسی طرح سے آپ کو یہ cover کرنا ہے جب یہ دو integral آ جائیں یہاں پر اس equation میں آپ put کر دیجئے گا یہی ہوگا آپ کا answer سو یہ cover ہو چکا ہے اوکے next question تو دیکھتے ہیں next question کیا ہے ہمارے سامنے تو next question کو note کرتے ہیں اور جو next question ہے that is integral of x square divided by x کی power 4 plus 1 پھر سے کیا کر لینا ہے dividing numerator and denominator by x square اوپر جب x square سے divide ہوا 1 رہے گا اور denominator میں ہمیں یہ ملنے والا ہے پھر سے problem آ گئی اوپر ہونی چاہیے دو term جیسے ابھی ہم نے بنائی لیکن اوپر ایک single term ہے 1 upon 2 مطلب 2 سے divide and multiply by 2 اب جو 2 یہاں پر آیا اسے ہم دو part میں split کریں جیسے اس سے پہلے 2 upon x square 1 upon x square 1 upon x square یہاں پہ 2 آ گیا تو 1 plus 1 لیکن یہ form تب تک complete نہیں ہوگی جب تک اوپر 1 plus 1 upon x square یا 1 minus 1 upon x square نہیں بن جاتا سو ہمیں کیا کر لینا ہے adding and subtracting 1 upon x square اور اس کے بعد پھر سے وہی repeat ہوگا دو integral میں change کر لو ایک تو بنے گا 1 plus 1 upon x square اور دوسرا integral remaining کیا رہ گیا 1 minus 1 upon x square divided divided by dx integral کو 2 part میں ہم کر لیں گے split اور پھر سے انہی step کو کر یں گے repeat first part 1 plus 1 upon x square انٹیگرل ہمیں فائنڈ کرنا ہے ٹین ٹھیٹا تو ٹین ٹھیٹا کا جو انٹیگرل ہے یہ انٹیگرل اسی فارم سے نکلتا ہے کیسے نکلتا ہے دیکھیں اس کے لیے سب سے پہلا کام ٹین روٹ سے سول گو اس کے لیے ہم نے اسے مان لیا ٹی اسکوائر ڈیفرنشیڈنگ گو سائیڈ with respect to ٹھیٹا تو ٹین ٹھیٹا کا ڈیریویٹیو ٹی سکوائر کا ڈیریویٹیو اب یہاں پر سیک سکوائر ٹھیٹا یا ویلی ہمیں معلوم ہے ٹین ٹھیٹا کی تو ہم نے کیا کرا سیک سکوائر ٹھیٹا کو چینج کر لیا ون پلس ٹین سکوائر ٹھیٹا میں and ٹین ٹھیٹا اگر ٹھی سکوائر ہے تو ٹین سکوائر ٹھیٹا کیا ہوگا ٹ کی پاور 4 تو ون پلس ٹ کی پاور 2 آج ٹین ٹफ upon d theta آپ کو یہاں سے d theta نکالنا ہے اور یہاں پر apply کرنا ہے جب ہم d theta نکالیں گے کیا ہوگا 2t dt upon this تو اب میں ایسے integral میں replace کر رہا ہوں 10 theta کو ہم نے t square پٹ کرا اور d theta کی جو value i that is 2t upon 1 plus t ki power 4 dt اس کا root نکلے گا t جو solve کرنے کے بعد 2t square اور 1 plus t ki power 4 بنے گا اب آپ سمجھ چکے ہوگے کی اوپر t square بن رہا ہے نیچے t ki power 4 بن رہا ہے اس condition میں کیا کرا جاتا ہے dividing by t square تو ہم نے t square سے کر لیا divide اوپر کیا رہ گیا 2 اور نیچے کیا آ گیا 1 upon t square plus t square دیکھے اب بیٹا اوپر ایک term بنی ہے only 2 جبکہ بننی چاہیے 2 term اب اس سے پہلے اب کیا کرتے تھے 2 سے multiply divide لیکن یہاں پیسہ نہیں کرنا ہے کیونکہ 2 numerator میں پہلے سے present ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے اسی 2 کو لکھ دینا ہے 1 plus 1 اور 2 term کو دھیان ہے کونسی 2 term جو اس integral میں ہونی چاہیے 1 upon t square minus 1 upon t square ان term کو ہم نے add کرا اور اسے کرا subscribe تو پھر سے بیٹا وہی form بنی دو integral میں change کیجئے ایک تو رہے گا 1 plus 1 upon t square دوسرا رہے گا 1 minus 1 upon t square اوپر plus نیچے minus square بناؤں اوپر minus نیچے plus square بناؤں پوشن کو پورا complete کر کے اسے update کیجئے گا good پوشن ہم آگے move پر جاتے ہیں کیونکہ آگے step بالکل common اور similar step ہے now next جو integral ہم cover کریں گے یہ integral ہے root میں 10 theta plus root cut theta d theta اب ایسا نہیں کرنا ایسے tease put کرنا ہے کیونکہ یہاں پر cut جو ہے وہ 10 میں change کر سکتے ہیں تو پہلے ہم cut کو 10 میں change کر لیتے ہیں اس کے بعد دیکھتے ہیں آگے کیا کرنا ہے ہمیں تو ہم نے یہاں پر cut theta کو 1 upon 10 میں change کر لیا جب ہم اس کا LCM لیں گے تو یہ کتنا بنے گا 10 theta plus 1 divided by root 10 theta اور پھر سے وہیں 10 کو root سے بہار مکالنے کے لیے ہم نے 10 theta کو t square put کر اس کا derivative find کر 2 t d t upon dx اسے لکھئے گا 1 plus 10 square theta 10 theta t square ہے سو یہ کتنا آئے گا 1 plus t t power 4 is equal to 2t dt multiplied by dx تو ہم یہاں سے ہو یہ dx نہیں بیٹا theta کی aspect میں تھا d theta کر لیتے ہیں اور یہ بھی d theta کر لیتے ہیں d theta کی value کو ہم نکال کر یہاں پر replace کر لیں گے 10 theta کو ہم نے t square put کیا تھا تو یہ t square plus 1 ہوگا اسے t square put کر ا root solve t t رہ جائے گا اور t theta کی value کیا آئے گی 2t divided by t کی power 4 plus 1 d theta d t and یہ t کو ہم cancel out کریں گے تو ہم نے باہر نکال دیا اور یہ کس form میں بنے کا t square plus 1 divided by t e power 4 plus 1 یہ simple question جو ہم نے first کیا تھا cover اس طرح سے آگیا dividing by t square numerator denominator دونوں کو اوکے اور اوپر یہاں پر plus بن رہا ہے denominator میں negative کا square ہم بنائیں گے تو یہاں پر ہم نے whole square لکھا t minus 1 upon t جب اس کے square کو solve کریں گے minus 2 آئے گا balance کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا plus 2 جس روپ 2 کا square لکھ دیا اور اس کے بعد پھر سے وہ t minus 1 upon t کو u مان لیا جائے کیونکہ اوپر بندہ ڈینی بڑی بھیان رکھئے گا یہاں پہ u assume kera u کو t کی terms میں یہاں پہ put کریں پاور فور ایکس پلس کاؤس کی پاور فور ایکس تو جب دیس طرح سے سائن کی پاور فور اور کاؤس کی پاور فور بنے تو ہمیں یہاں پر کیا کر لینا ہے ڈیوائیڈ کر لینا ہے نیومیریٹر اور ڈینومیریٹر کو کاؤس کی پاور فور سے سو ہم نے یہاں پر نیومیریٹر اور ڈینومیریٹر کو کاؤس کی پاور فور سے ڈیوائیڈ کر لیا 1 upon cos کی پاور 4 کیا بنے گا sec کی پاور 4 جسے ہم نے لکھا sec square x multiplied by sec square x اوکے یہ کیا بنے گا cos کی پاور 4 سے ڈیوائیڈ کرنے کے بعد 10 کی پاور 4x plus 1 اب ہمیں کیا کرنا ہے 10 کے derivative میں sec square آتا ہے دو دو sec یہاں پا رہے ہیں تو کیا کریے 1 sec square کو change کر لیجئے 1 plus 10 square x میں اور 1 sec square x ایسی لکھا جائے کیونکہ وہ 10 کا بن رہا ہے derivative اب ہمیں یہاں پر اس کے بعد کیا کر لینا ہوگا put 10x is equal to t تو جب ہم 10x کو t put کریں گے اس کے derivative میں آئے گا sec square x dx اسے ہم نے t put کرا کیا ملا ہمیں 1 plus t square 1 plus t کی پاور 4 اور sec square x dt تو پھر سے بیٹا وہی فارم بنی ہے ڈیوائیٹ کیجئے گا t square سے دھیان دکھئے گا t کی ویلیو کو replace کرنا ہے سو آج ہم نے یہ پرٹیکلر طرح کی فارم کو complete کرا rd شرما کے second lecture میں اور ایسے ہی آگے آپ کے لئے بہت سارے lecture میں لاتے رہوں گا جس میں میں ہر طرح کی فارمز کو یہاں پر cover کروں گا تو بیٹا ملتے ہیں next lecture میں جائے ہند